بسم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَرُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَرُوطًا صدق اللہ مولاد العظیم دور دبات پڑھیں اللہ مسلی على سیدنا شکیئنا و مولانا محمد مبارک سلی صلات و سلامنا علیك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم اس مقام جس کا نام بڑھا رہے جو زلہ شیڑول مدن بردیش میں واقع ہے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کے اور ہمارے درمیان علماء اہل سنت کا ایک نوراری قابلہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد رضبی جوکن پھری صاحب قبلہ دانت پرکاتہ عمر قنصیہ کی سر پرستی میں بڑھار کی سرزمین پر جلوہ بار ہوا ہے ان علماء اہل سنت کے یہاں آنے کا جو مقصد ہے اس کو میں بیان کروں گا اس کی لیے آپ یہ جان لیں کہ یہاں کی کچھ لوگ جو اہل دیوبند کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے ان کو جب ہمارے کچھ سننی لوگوں نے سنگھایا دلائل کے ساتھ ان کو بتایا تو الحمدللہ انہوں نے دیوبندیت سے توبہ کی اور انہوں نے تحریری طور پر بلا جبرو اکراہ اپنی غزامندی سے خسنودی سے یہ لکھر دیا کہ وہ خمسائے ارباہ کو کافروں مرتب جانتے ہیں اس کے بعد جب یہ خبر جمعہ کل علماء ہند کے کس زرہ کے صدر شیڑول زرہ کے صدر مولوی زریعہ کو لگی تو انہوں نے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے توبہ کی تھی اور جنہوں نے خمسائے ارباہ کی تکفیر کی تھی ان کے خلاف تھانہ بڑھار میں ریپورٹ درست کرائی تھی ان کے علاوہ بھی چند لوگ تھے جن کے نام انہوں نے ریپورٹ میں شامیل کیے اس کے بعد انہوں نے اسی تاریخ میں تھانہ بڑھار کے سامنے کھڑے ہو کر اہل سنت و جماعت کو مناظرے کا چیلنج کیا اور انہوں نے اپنے چیلنج میں یہ کہا کہ آپ ہمارے اکابلین کا کافر ہونا ثابت کریں اور ہم اپنے اکابلین کا مسلمان ہونا ثابت کریں گے یہ رضا مسجد بڑھار سے ایک پتوہ جاری کیا گیا ہے جس میں ہم علماء دیوبند کو کافر قرار دیا گیا ہے ابھی تک ہم خاموش تھے یہ لوگ ہمارے خاموشی کو بزدلی سمجھ رہے ہیں یا کم علمی سمجھ رہے ہیں لیکن میں انہوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ نہ ہم بزدل ہیں نہ کم علم ہیں آپ کو یہ خلا خلا چیلنج ہے یہاں سے لے کر کہ ہندوستان میں کسی کونے میں بھی آپ ہمارے چیلنج کو ایکسپٹ کریں اور ہم کو کافر ثابت کریں بلکل کھلا چیلنج ہے آپ کو ہمارے پاس علم بھی خوب ہے آپ جس روپ میں بھی لڑنا چاہتے ہیں ہم سے چاہے آپ پیسے روپے میں لڑنا چاہتے ہیں کوٹ کچھری سے لڑنا چاہتے ہیں علمے کی دنیا میں لڑنا چاہتے ہیں ہم ہر روپ میں آپ سے لڑنے کے لیے تیار تھے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اتفاق ہو اتحاد ہو ہمارے مسلمانوں میں لیکن آپ لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اتفاق اتحاد ہو اس طریقے کی ناپاک حرکت کر کے آپ ہم عوام کو آپس میں بھیڑانا چاہتے ہیں اگر آپ کے اندر یہی بات ہے ہم کافر ہیں ہمارے علماء دیوبند کافر ہیں تو ثابت کر کے لکھاؤ آپ کو چیلنج ہے اور شرائط مناظرہ تیہ کیا جائے اور پھر ٹھیکس کی جائے ایکسیس دن آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو کھلا چیلنج دیتا ہوں اگر سچے آپ مسلمان ہیں سچے محمدی ہیں اور آجشی کے رسول ہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم کافر ہیں ہم کافر ہیں آپ ہمارے چیلنج کو accept کریں اور ایک بات اور میں کہنا چاہتے ہیں کہ مولانا آسرہ پلی تانوی اگر ہماری دل ہے مولانا کاسیم ننوطوی ہماری جان ہے علماء دیوبند ہماری سان ہے اگر اس کے خلاف کوئی بھی کسی بھی پھرکے کا کسی بھی تبکے کا کسی بھی جات کسی بھی سمودائے کا اگر تجھ کہے گا جس کے خلاف ہم جو ہے سکت کروائی کریں گے اور اگر مولانا نے جو جو بات کہی ہے اگر آپ کو منظور ہے تو آپ آج آئیے مناظرہ کا میدان سجائیے اور آپ کو حق ثابت کر دیجئے صحیح ثابت کر دیجئے تو مل لے گئیے بڑھار کی جنتہ پورے ہندوستان کی جنتہ مناظرے میں فرار اختیار نہیں کیجئے گا ہم تو چاہتے ہیں کہ بڑھار میں آ جاؤ مناظرہ کر لو شرائط مناظرہ تیہ کر لو اور جیس دن چاہو اس دن مناظرہ کر لو اور ہمارے چیلنج کو آپ ایکسپٹ کریں علماء دیوبن جندہ بات علماء دیوبن جندہ بات مولانا آسراب علی تھانوی جندہ بات گویا نے موضوع مناظرہ جو ہے وہ انہیں اپنے پہلے ویڈیو بیان میں ہی متعین کر دیا اس کے بعد اہلے سنت کی طرف سے اس فقیر فقیر عمران مذہب برکاتی نے اہلے دیوبن کا چیلنج قبول کیا اور اپنے ویڈیو بیان میں اپنے ویڈیو بیان کے ذریعے اس بات کو نشر کیا کہ ہم اہلے سنت اہلے دیوبن کا چیلنج قبول کرتے ہیں اور مناظرے کی کارروائی اور اہلے دیوبن اب جو بھی گفتگو کریں وہ تحریری طور پر کریں اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک تحریر ہماری جانب روانہ کی جس میں انہوں نے اپنے موضوع مناظرہ جو انہوں نے ویڈیو بیان میں جاری کیا تھا اس کو ہمیں تحریری طور پر لکھ کر دیا اس سے پہلے ایک بات یہ بھی آپ کے خیال میں رہے کہ ہم نے اپنے ویڈیو بیان میں ان سے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے جو کچھ ویڈیو بیان میں جاری کیا ہے اس کو من وحنزب کے تحریر میں را کر ہمیں انسال کریں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اب انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں لیکن ہر اہل فہم اہل دانش یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا تھا وہ اس سے مکر گئے یا پھر وہ اس سے متفق نہیں تھے پتہ نہیں انہوں نے کس وجہ سے یہ بیان جاری کیا لیکن انہوں نے ہمارے مطالبے کے باوجود اس کو جو ہے وہ لکھ کر نہیں دیا البتہ انہوں نے اتنا لکھا کہ اراغین خواجہ غریب نواز مزید بڑھا بعدہو ارض ان کے آپ حضرات نے اقابل علماء دیوبن کی تکفیر کی اور ہم نے آپ کے مدعا کو ثابت کرنے کا آپ کو چیلنج کیا اور آپ نے ہمارے چیلنج کو قبول ایکسپٹ بھی کیا لیکن پھر سے چیلنج کا مطالبہ کرنا تحصیل حاصل ہے اور تحصیل حاصل کے حکم سے آپ بقوبی واقف ہوں گے لہٰذا اس سے آگے بڑھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ ارض کرنا مقصد یہ ہے کہ اس تحریر میں بھی انہوں نے اپنے اس تحریر میں بھی انہوں نے جو ہے وہ جو کچھ ویڈیو بیان میں چیلنج کیا تھا اس کو انہوں نے لکھ کر دیا ہمیں اور اس میں بھی انہوں نے موضوع مناظرہ یہی متعایر کیا کہ آپ کو اپنے متعایر یعنی آپ اقابل علماء دیابنہ کی تکفیر کرتے ہیں یہ آپ کا دعویٰ ہے آپ کو اس کو مناظرہ میں ثابت کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کا تحریری جواب دیا تفصیل میں آجا کر مختصراً میاز کروں گا انشاءاللہ جو بھی تحریری ہیں وہ انقریب منظر آنگ پر لائے گائیں گی اور ایک کتابی شکل میں انشاءاللہ اس کی اشاعت کی جائے گی اس کے بعد انہوں نے ہم نے اس تحریر کے جواب میں شرائط مناظرہ اور موضوع مناظرہ جو خود ان کا متعاین کردہ تھا جو ان کا منظور شدہ تھا اس کو ہم نے لکھ کر ان کو بھیج دیا اس تحریر کا جواب چھپیس دن کے بعد ہمارے پاس آیا کتنے دن کے بعد چھپیس دن کے بعد انہوں نے اس ہماری تحریر کا جواب دیا جس میں انہوں نے چھپیس شرائط لکھ کر بھیجے اور اپنے سابقہ موضوع مناظرہ کو تقریل کر دیا انہوں نے اکابی نے دیا بنا کی کفریہ عبارتوں اور ان کی تکفیر کے موضوع سے پھر کر جو ہے وہ انہوں نے حساب الحرمین پر بات کرنے کی کا نیا شوشہ چھوڑا انہوں نے جس کا تحاقب علماء اہل سنت نے اہم انکشاف نامی ایک پوشٹر کے ذریعے دیا اس کا جواب دیا الحمدللہ وہ جوابے کا جواب جو یہاں موجود ہے اور یہاں کی مساجد میں اس کو تقسیم کیا جا چکا جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا آپ کو معلوم ہوگا کہ دیا بنا لکھتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں بہرحال ہم نے اس کا بھی جواب دیا یہاں تک کہ چوبیس اگست کو ہم نے مولوی ذریعہ صاحب سے فون پر گفتگو کی جب وہ اپنے سابقہ موضوع پر آنے کے لئے تیار نہیں ہوئے تو ہم نے فون پر فقیر برکاتی نے تقریباً آدھا گھنٹا ان سے فون پر گفتگو کی ہے وہ ٹیلی فونی گفتگو بھی انشاءاللہ انقریب منظر آم پر آئے گی اس گفتگو کے بعد شام میں چوبیس تاریخی شام میں انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ ہمیں اپنے پرانے متعین کردہ موضوع پر جو ہے اس کیلئے راضی ہوئے اور ہمیں تحریر انسال کی اب اس کے بعد پچیس اگست جو تاریخ مناظرہ تھی وہ ایک بات پر علے رہے کہ مناظرہ جو ہوگا وہ بیس بیس افراد کے درمیان ہوگا جبکہ اہل سنت کا یہ کہنا تھا کہ یہ مناظرہ بیس چالیس لوگوں کے درمیان یہ اختلاف بیس چالیس لوگوں کے درمیان کا نہیں ہیں یہ اختلاف تمام اہل سنت اور تمام اہل دیوبنگ کے بیچ کا ہے لہٰذا جو لوگ اس میں آنا چاہیں جو لوگ حق کو دیکھنے کے لیے حق سننے کے لیے اس مناظرے میں آنا چاہیں ان کو آ جانا چاہیے ان کو آنے دینا چاہیے لیکن اہل دیوبنگ کہ انہوں نے یہ قبول یہ شرط کیوں قبول نہیں کی بہرحال اس کے بعد میں یہ تیہ ہوا تھا کہ فریقین ساتھ مل کر جو ہے وہ تھانے جا کر پرویشن لیں گے یہ تیہ شدہ تھا یہ ان کو بھی قبول تھا اور یہ ہم نے بھی اس کی ہمیں بھری ہم نے بھی اس کو قبول کیا اس کے بعد میں تھانے ہم پچیس تاریخ چوبیس تاریخ کو ہم پہنچے وہ بھی پہنچے وہ اپنا پرمیشن لیٹر لے کر پہنچے اور ہم اپنا پرمیشن لیٹر لے کر پہنچے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو پرمیشن لیٹر جس کو ہم انشاءاللہ بہت جلد جاری کریں گے اس میں ہم نے صاف لکھا کہ ہم اہل سنت و جماعت اور اہل دیوبند کے بیش درمیان یہ مناظرہ تیپایا یہ اس کا موضوع ہے اور یہ اس کے شرائط وغیرہ وغیرہ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرشاسن اور شاسن جو ہے وہ ہمیں پر امن طور پر اہل دیوبند سے مناظرہ کرنے کی اجازت دے حقیقت یہ کہ آپ جب ہماری تحریر دیکھیں گے دوست پر آپ کو دو مورے نظر آئیں گی دو سین لگی میں نظر آئیں گی جب ہمارے لوگ پہلی جب گئے تھے تو تھانیدار نے جو ہے وہ پرمیشن دے دی اس کے چند منٹوں کے بعد مولویزر یا پہنچتے ہیں اور انہوں نے جو پرمیشن لیٹر میں جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ کر ایس پی نے جو ہے وہ ہماری پرمیشن بھی کینسل کر دی وہ اپنے پرمیشن لیٹر میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت نے یہ جھوٹ بول رہا ہے وہ کہ اہل سنت نے جو ہے وہ شرائط نامہ کی خلاف ورزی کی ہے اہل سنت نے کوئی شرائط نامہ کی خلاف ورزی نہیں کی اگر وہ سچے ہیں تو وہ دلیل لائیں وہ ہماری تحریر دکھائیں ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین ہم نے کوئی ایسی شرط نہیں کی کہ بیس بیس افراد کے درمیان بات چیت ہوگی بلکہ ہمارا شروع سے یہ مطالبہ رہا کہ جو کچھ بات ہوگی وہ عوام کے درمیان ہوگی اس کے بعد اس کے بعد وہ اپنی تحریر میں پرمیشن لیٹر میں لکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رضا مزید کمیٹی کی جانب سے پورے زرہ کے عوام کو بلایا جا رہا ہے جس سے یہاں کے حالات یہاں کا ماحول خراب ہوگا ہو سکتا نہیں لکھا انہوں نے بلکہ کیا لکھا کہ یہاں کا ماحول خراب ہوگا یاتایات بادت ہوگی یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی اور یہاں پہ انتشار اور قلفشار ہوگا یہ انہوں نے اپنے پرمیشن لیٹر میں لکھا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مناظرے کی پرمیشن دیں اب آپ مجھے بتائیے کہ تھانے میں جا کر اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں یہ مناظرہ کرنے جا رہے ہیں یہ ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس سے جو ہے یہ خلفشار ہوگا یہ انتشار ہوگا یہ محول خراب ہوگا یاتایات بادت ہوگی شہر کی فضا خراب ہوگی آپ ہمیں پرمیشن دے دیجئے کیا اس انداز میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی زی شعور زی عقل جو ہے وہ آپ کو پرمیشن دے گا ہرگز ہرگز نہیں دے گا ہرگز ہرگز نہیں دے گا گویا کہ اب آپ ہی فیصلہ کریں اور یہاں کی ساشن شاسن اور پرشاسن فیصلہ کریں کہ اس طور پر ہم نے اپنے شانتی کی بات کی اپنے پرمیشن لیٹر میں اور یہ جو بات کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں شہر کے فضا خراب ہونے کی شہر کے ماحول خراب ہونے کی اور یاتیات بادت ہونے کی تو اب یہ شاسن بھی فیصلہ کریں پر شاسن بھی فیصلہ کریں عوام اہل سنت بھی فیصلہ کریں وہ ہمارا پرمیشن لیٹر پڑھیں ان کا پرمیشن لیٹر پڑھیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں کہ مناظرے سے کون فرار ہوا مناظرے سے کس نے راہ فرار اختیار کی ہے حضرات میں اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور اب میں چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیت جو فیضان حضور مفتی آزم ہند بن کر وفق عالم پر چمک دھمد رہے ہیں میں میری براد مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد رزبی جوگنپوری صاحب تبلہ ناظرم عالی وبانی جامعہ تلقادری یا رشاہ شیشن بریوی شریف میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تھوڑی سی گفتگو سے ہم سب کو مستفیص فرمائیں موزز علماء اکرام برادران اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین والانبیاء وعليهم وعلا لہی واصحابه نجوم الہداء وقافة الغلماء الكرام والاولیاء العزام والصوفیاء الفخام خاصتا علا قتب الاقتاب خوص الاغواس سیدنا الشیخ سیدنا الشیخ عبد القادر الجینانی خوص الورا وعلا خاتم المخدسین والفقہ سیدنا ومولانا المجدد العظم الامام احمد رزا وابنه الكریم الاکرم سیدی ومروشدی وزخری ليومی وغدی كتب الغالم المولا المفتی الاعزم مصطفى رزا وولینا معهم الیوم الجزا اما باعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَكُلْ جَاءَ الْحَقُ وَالزَّهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ سُنَّتْ ابھی آپ حضرات نے ہمارے لخت جگر حضرت مولانا محرم دمران برکاتی سائد سے مناظرے کے مبادی اور خالات قبائف سمات فرمائے انہوں نے سلسلے میں کافی جدو دو قدو کامش کی اور یہاں کے عوام اہل سنت کا ساتھ دیا مناظرے کے نقاط میں کافی انہوں نے حصہ لیا بہت بہت دیا مجھے بھی انہوں نے آپ حضرات کی بائش پر دعوت مناظرہ دی اور میں نے وہ دعوت نوزور کی میں الحمدللہ رب العالمین اپنے انجام اتفادریہ جب بزا عربی انیورسٹی کے لائے اپور پائد اصلاح اکرام خوصات لے کر یہاں حاضر ہوا یہ ہمارے بڑے بیٹے حضرت اللہ مولانا اتاو المصطفیہ اظہری اور حضرت اللہ مولانا شمس احمد صاحب کی تشریف فرمائے حضرت اللہ مولانا شمس احمد صاحب فاظل جامعہ اظہر اور جامعہ ترقادریہ کی بھی یہ سپوت رہے ہیں اور ہمارے چھوٹے بیٹے مولانا کمال مصطفیہ اور ہمارے چیزے مولانا سوائل رضی رضوی اور مولانا مبین شاہد رضوی یہ سب یہاں ہیں اس کے علاوہ حضرت اللہ مولانا حسان ملک صاحب برحان پور حضرت اللہ مولانا سفیان صاحب بلرام پور اور دیگر اس علاقے کے علماء اکرام آج صبح آج بجے سے معاذرہ ہونے والا تھا جیسا کہ آپ نے سنا کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں کیا کیا ہوا حسان انہوں نے بتا دیا ہماری طرف سے بہرحال کوئی پوتا ہی نہیں یہ ضروری کتابوں کا جو امبار عظیم آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے ادھر تک پھیلی ہوئی ہیں مناظرے کے تعلق سے ضروری کتابیں تک دیا ہو سکی وہ عملے کے حاضر ہوئے علامہ ملک صاحب بھی برحان پور سے لے کے آئے ہماری پوری تیاری آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو جذبہ ہے وہ یہ نہیں کہ بھار کی عوام میں کوئی جھگا ہو فساد ہو ہم لوگ اس سے بہت دور رہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم لوگ صوفی عزم کے لوگ ہیں زور غریب نواز محبوب الہی قطب الکتاب مخدوم سنانی مخدوم مارا رہ متحرام مخدوم بلگرام شریف اور بریلی شریف سرکار اعلی حضرت رجل اسلام حضور مفری عزم ان بزرگان ان کے علاوہ اور بزرگان دین کے مسلق و مشرق پر ہم قائم ہیں یہ صوفی عزم جو ہے یہ صوفی مشرب یہ کبھی فتنہ فساد دنگ نہیں چاہتا یہ امنع چاہتا ہے ہم گاؤں میں بھی امنع شہروں میں بھی امنع میں بھی امنع چاہتے ہیں خدا کرے ہمارے اس ہندوستان کی خیر اور اس لئے حمیر شاہ امن و امان رہے اور جبے فساد سے ہمارا ہندوستان پھور رہے تو ہم امن و امان والے لوگ ہیں اس لئے کہ ہم خدا و رسول کے وفادار ہیں ان کی عزت و عظمت کے ادنا خادم اور محافظ ہیں ہم اپنے خدا و رسول کے احکام کے پابند ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے جیسا ان کا اشاد ہے ہمارا سر خم ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو قوم اپنے خدا اپنے رسول کی وفادار نہ ہو خدا کو جھوٹ بولنے کا امکان رکھنے والی کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے جو قوم یہ کہے جو حضور کے بعد نبی آنے کو کہ حضور کے بعد بھی نبی پیدا ہو جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کو یہ کہے جو حضور کے علم پاک سے شیطان اللہین کے علم علم کو بڑھائے جو حضور کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں بچوں سے تشبیح دے ان کے برابر قرار دے ایسے لوگ کہ جو یہ بولی بولیں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جو یہ بولیں کہ گاؤں کے ہر نبی اپنی قوم کا علمانوں میں سردار ہے جیسے گاؤں کا چودری اور زمیدار جو لوگ اس طرح کی بولی بولیں اور اس طرح اپنی کتابوں میں لکھیں تو ظاہر ہے کہ خدا و رسول کے وفدار نہیں ہو سکتے اور جو خدا و رسول کے وفدار نہیں ہیں تو نہ اپنے وفدار ہیں نہ اپنے ملک کے وفدار ہو سکتے نہ عالم کے وفدار ہو سکتے تو ہم ان کی خواہش کی تسکیم کے لیے طباغیت اربا یعنی مولوی قاسم نانوت بھی مولوی رشید احمد گنبو ہی مولوی خلیل احمد امبیٹ بھی مولوی اشرفلی تھان بھی جن کے کفریات قطی یقینی ہیں ان کو قرآن و حدیث اور احمد دین کے فتاوہ کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ بولی جو ہے کہ اہور کے بعد نبی پیدا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا خاتم النبین کا معنی آخری نبی کرنا یہ جاہلوں کا خیال ہے اور حضور کے زمانے میں کوئی نبی پیدا ہو تو بھی حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بعد میں پیدا ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ پھلا ہوا کفر ہے اور ہم یہ کفر ثابت کرنے کے لیے یہاں پر حاضر آئے اور وہ جانوروں والی بولی جو بولی تو وہ واقعی بولی کفر ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں سے تشبی دی یا ان کے برابر کہا اور شیطان کہ علم کو سرکار کے علم پاک سے بڑھایا تو یہ ہمیں ثابت کرنا تھا اور ہمیں اس پر اعتراض تو ہے ہی لیکن وہ بھی مجبور ہیں کہ اس کے علم کو بڑھائیں شیطان کے علم کو بڑھائیں کیونکہ ہر ایک اپنے بڑے کی بڑھائی کرتا ہے انہوں نے جو کیا چیلنج کیا تو ہم اس کے جواب کے لیے میدان مناظرہ میں مناظرہ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ حاضر ہوئے اب ان کی کیا مسئلہت رہی بروقت انہوں نے یہ مناظرہ کینسل کرانے کے اقدامات کیے تو یہ تو وہ مسئلہت وہ جانے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسی روایہ چلی آ رہی ہے بہت سے مناظرے تیہ ہوتے ہوتے جب اس پقیر ادنا غلام حضور مفتی آزم کا نام آتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ہم ان کی چال ڈھال نقل و حرکت پہچانتے ہیں ہم کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر ہم کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر بھوکا بکھائے جو تمہیں پہچانتا نہ ہو ہم تو دل میں یہ تمنہ لے کے آئے تھے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں اور یہ ہم جانتے تھے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے وہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں پڑا فلک کو کبھی دل جلو سے کام نہیں پڑا فلک کو کبھی دل جلو سے کام نہیں جلا کے خاک نہ کر دوں صغیر نام نہیں اللہ حکر ہمارے رسالت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت الحمدللہ ہمارا جو کرنا تھا وہ ہم نے کیا ان کو جو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا روش اپنی اپنی چلن اپنا اپنا کیے جاؤ میں خارو کام اپنا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی مناظرہ ہو اگر ان کے ہوش حماس اور حالات صحیح ہو تو آئندہ آئندہ رکام سے پرمیشن کے بعد موضوع یہی رہے گا اور شرائط مناظرہ بروقت جو حالات کا تقاضہ ہوگا تیف ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے ہمارا کام لائی جھگڑا نہیں ہے ہمارا کام اپنے عوام کو مطمئن کرنا ہے کہ جو حقیقتاً فتوہ ہے خدا و رسول کی شریعت کا وہ ان پر لاغو ہوتا ہے اب ان کو یہ چاہیے ان کے عوام کو کہ وہ ضد نہ کریں ہٹ دھرمی نہ کریں کہ ہمارا ایمان کسی عالم پر نہیں ہے ہمارا ایمان تو خدا و رسول تو جو خدا و رسول کا فرمان وہ ہمارے دل میں ہماری آنکھوں میں ہمارے دل میں ہمارا سر چھوکا ہوا ہے خدا و رسول کے فرمان کے آگے محبت خدا و رسول کی آین ایمان ہے اور ان سے عدابت و ایسے کفر و خسران ہے تو حضور کی محبت رکھیں اور ان کے جو بدبور ہیں جو ان کی شان میں توہین کرتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں کسی طرح کا کوئی تعلق ہمارا ان کا نہیں ہے کیونکہ جو خدا و رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے جو خدا و رسول کا وفادار ہے وہ ہمارے سرکا تاج ہے اور جو رسول کا وفادار ہے خدا کا وفادار ہے وہی ملک کا بھی وفادار ہے وہی قوم کا بھی وفادار ہے وہی اس ملک کے قوانین کا بھی وفادار ہے قانون اور قائد مضافت کا بھی وفادار ہے اب ہم لوگ چونکہ آلہ حکام نے ان کے اس لیٹر کی وجہ سے روک لگائی ہے تو ہم قانون میں دخل اندازی نہیں دے سکتے اور یہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ بھی احباب کے اسرار بسیار پر اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کہ کہیں ہماری قوم اس بہکامے میں نہ لائی جائے کہ صاحب ہم تو تیار تھے لیکن یہ علماء اہل سنت تیار نہیں تھے اور یہ نہیں آنے تیار نہیں تھے تو اس لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم یہاں موجود بھی ہیں ہمارے ساتھ کتابیں بھی ہیں اور جو ضروری کتابیں ہیں مناظر کے تعلق سے وہ ہمارے سامنے ہیں آپ کے بھی سامنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو اللہ پاک اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے ان لوگوں کو بھی ضد نہیں کرنا چاہیے جس نے توہین کی ہے اسے ماننے کی کیا ضرورت اس محلوی نے توہین کی ہے اسے ماننے کی جو اللہ رسول کے فرمان پر عمل کرتا ہے خدا رسول کا بفادار ہے اسی کو ماننا چاہیے اسی کو ماننا چاہیے بقیہ کوئی کیوں نہ ہو اسے نہیں ماننا چاہیے اور قرآن و حدیث پر سچے دل سے ایمان رکھنا چاہیے اور تین اسلام مذہب سنیت یہ وہ مذہب ہے جو اللہ پاک نے نازل فرمایا اس کے محبوب نے صحاب اکرام کو عطا فرما سرکار نتابین پر طبی تابین ایم مستحدین اولیاء کاملین علماء ربانی جین نے ہم تک پہنچایا اور ہمارے اولیاء اللہ کی علماء دین کی بہت بڑی قربانی اس میں شامل ہیں اور ہمارے اولیاء اکرام نے بڑی پیار محبت کے ساتھ قوم کو ایک رکھا اور آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ایک ہی ہو جائیں آپس کی دشمنی نکل جائے اور دور ہو جائے جو اہل سنت ہیں ان کی آپس کی دشمنی دور ہو جائے جو ان کے سوا وہ ہیں وہ اپنے عقیدہ باطلہ سے توبہ کر لیں اور جس طرح سے دو سو سال پہلے سارے ہندوستان میں عید بھی وہابی توبندی نہیں تھا سب علیہ اکرام کے ماننے والے تھے اسی مذہب پر آج بھی قائم ہو جائیں تو نہ کوئی چھگڑا رہے گا نہ کوئی فساد رہے گا ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ نئے نئے مولویوں میں میں فتریں نکالے ہیں کتابیں لکھیں توہین کی خدا ورسول کی تو یہ گڑے کھڑے ہوئے بلکہ مولوی اسماعیل دہلوی نے تو تقریب تریمان لکھی ہی اس لیے تھی کہ جگہ خواہ ہو اور اس کا بیان اروائے سلاسہ میں موجود ہے جو تھانوی صاحب کی تعلیف ہے تھانوی چیلنج دے رہا تھا کہ قاسم نانوت بھی ہماری جان ہے اشب بھی ہماری دل ہے تو اشب بھی تھانوی تو کہ ان کی دل ہے اور انہوں نے اس میں حکایات اولیاء میں اروائے سلاسہ میں لکھا ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے تو یہ کتاب لکھی تھی تو اس کے بعد میں ایک شرک جلی کو شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا ہے یعنی جو ترحقیقہ شرک نہیں تھا جیسے ریا کو حدیث میں شرک فرمایا گیا حقیقتا شرک نہیں ہے شرک جلی شرک جلی یعنی غیر اللہ کو خدا ماننا اس کی عبادت کرنا یہ لکھ دیا ہے تو میں جانتا مستان کے اندر تفضیت الیمان ہے جو ام الوہابیت الہندی ہے اسی کے بعد یہ سوار مولوی پیدا ہوئے انہوں نے اور بڑے بڑے کفر کیے جن کی وجہ سے جھگڑے کھڑے ہوئے ہم تو دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ اپنے کرم سے سارے ان لوگوں کو جن کے عقائد باطل ہیں اللہ پاک انہیں سچ دل سے توبہ کرنے کی توفیق رفیق اتا فرمائے اور اپنا سچا بندہ بنائے مردوں کو بندہ عورتوں کو بندی بنائے اور سچی وفاداری اس کے بحفور صلی اللہ علیہ 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 سلم سے عطا فرمائے این دعا از مان بس جنلہ جہاں آمین بار تہدید سے نعمت کے طور پر آلہ حضرت فرماتے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے نیزے سے مراج قلم قلم وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عجور کے سینے میں وار ہے اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے وار ہے یعنی سرکار آلہ حضرت کا جو قلم ہے باطل کی دھجیاں بگے جائے تو عزیزان گرامی ہم نے خاضری جی اور آپ ازارات کے لیے پریری شریف کا بیوام ہے کہ لڑائی جھگڑے سے پہلے سرکھو فساد پرپا کرنے سے بھریز کرنا کوئی اگر فساد پرپا کرے تو آپ اس کا جواب مت دینا سبر و تحمل سے کام لینا کیونکہ مسئل مشہور سیاہی بلی کھمبہ موچتی ہے تو کوئی کھمبہ موچتی رہے بلی آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے آپ اپنے ملک کی بھی امن و امان چاہیں بلکہ دنیا کی امن و امان چاہیں پوری دنیا میں یہ جو گروادی لوگ ہیں گروادی اتنگ وادی ہم نے تو ان کے خلاف تالکٹورا اسٹیڈیم میں دلی کے اندر بہت عالی شان کانفرنس کیجئے گرواد کے خلاف اور اور ہم نے راملی لا میدان کے اندر بھی دلی میں دو سال پہلے تقریبا کانفرنس کی تھی بہی زوردار اس گرواد کے خلاف اور یہ اس طرح کی کانفرنس پہ جائبور پہ ہم نے بہت بڑی کانفرنس کی تھی گرواد کے خلاف اور ہم آئیسوں کو جو گرواد پھلاتے ہیں ہم پسند نہیں کرتے اور اللہ کا شکر ہے ہماری سنی اور وصوفی جماعت میں دنیا میں کوئی گرواد نہیں کوئی بھی نہیں ہم سب امن و امان کے دائی ہیں اور پوری دنیا میں امن و امان قائم کرتے ہیں گرواد کے خلاف اور جو اسلام کو گرواد اور اتنگ بات بنا دے وہ ہماری نظر میں چاہے وہ وہ بہابی ہو تو بندی ہو گئے مقلد ہو ہماری نظر میں وہ مسلمان وہ اسلام کا بتا رہے اسلام کو بردام کر رہا ہے اور اللہ اور رسول کی توہین کرنے والا ہے جو خدا اور رسول کی توہین کرنے والا ہو وہ کبھی بھی ملک اور ملک کے باشندوں کا بھی افادار بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی مناظرہ ہو سکتا ہے اور ہم آج بھی تیار ہو کر آئے اور کل بھی تیار ہیں اور زندگی بھا ہم تیار رہیں گے انشاءاللہ 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 ہوتا اور چونکہ یہ مذہب اور دوسرے جسے ہم باطل مذہب سمجھتے ہیں کلمہ پڑھنے راجوں میں بنابے مسلم ان میں آج بھی پتہ نہیں کہ کون آتا ہمارا یہ اعلان عام ہے کہ ان کا جو سب سے بنا ہو سب سے بنا جس کو بلا سکتے ہیں اس سے مناظرہ کرنے کیلئے ہم تیار اس سے مناظرہ کرنے کیلئے ہم یار شیر ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازو تجمت میں اللہ باق نے کہا حضرت آدم کے لئے سارے فرشتوں سے فرشتوں فسجد سب فرمایا فرشتوں سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا اور ابلی سجد نہیں کیا تو اللہ باق نے فرمایا تجمت 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 سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا تو جواب کیا تبال ایک تو جواب یہ تھا میں بشر کو سجدہ کیوں کروں تو بشر اس نے توحین کے طور پر حضرت آدم کو دیکھا توحین کی نظر سے آج بھی جو لوگ نے کہہ ہماری طرح بشر تو یہ بھی توحین ہے ابتدہ بہی سے اس نے کی تھی ابھی تو نکال گیا اور یہ کہا خلق تانی میں نار وخلق تا وہ انتین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے مٹی نیچے گو جاتی ہے آگ اوپر گو جاتی ہے تو اوپر والی چیز نیچے والے کی چیز کے سامنے کیسے جھوئے گی اللہ اگر چاہتا تو اس کے موں میں لگان لگا دیتا بند کر دیتا اس کا موں لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا وہ بکبک کرتا رہا اللہ نے کہا جنت سے تم مردود ہے تو نکال تو دیا جنت سے لیکن اس کے موں پہ تالہ نہیں لگا کیونکہ اللہ نے جنت بہکا ہوں گا تیری عصد کی قسم تو مجھے چھوڑ دے بس نیامت تک کے لیے مجھے زندہ رکھ میں اولاد آدم کو بہکا ہوں گا مگر تیرے جو خالص مخلص بندے ہیں میرا جادو ان پہ نہیں چل پائے گا میں انہیں نہیں بہت بہکا پہوں گا نہ کیونکہ خراب کر لیکن آج تک وہ زندہ ہے اور بہکا رہا ہے لوگوں کیوں بہکا رہا ہے بدقیدہ کیوں بنا رہا ہے قرآن نے فرمایا لَا لَا نَا جَهْنم بَيَقِينًا جَهْنم کو ضرور بھی ضرور بھر دوں گا اللہ فرما بھر دوں گا تو ایدھن بھی تو چاہیے جہنم کے لیے بھرے گا جہنم بھرے گی کائے سے ایدھن سے ایدھن کیا ہے قرآن نے فرمایا وَقُود وَحَنَّاسُ مَلْفِجَارًا اس کا ایدھن انسان اور پتہ ہے ان سے جائے گا جہنم کو تو اس کے لیے ایدھن تیار ہو رہا ہے جنت کے بھی ریزرویشن چالو ہے جہنم کے بھی فَفَرِيقُ سوئی ایک گرو جنت میں دوسرا گرو جہنم میں اب جو چاہے جنت کے لیے اپنا ریزرویشن کرا لے سیٹ بک کرا لے اور جو چاہے جہنم میں اپنا ریزرویشن کرا لے سیٹ بک کرا لے دونوں کے دروازے بھی کھلے ہاں توبہ کا جب دروازہ بند ہو جائے گا بجائے پچھن سے نکلے گا تیامت کے قریب اس وقت اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس لیے ہم ان حضرات جو دیوندی مذہب کے ماننے والے ہیں بڑی پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں توہین والوں کے پیچھے نہ پڑیں تعزیم والوں کے ساتھ رہیں اولیاء اللہ کی جماعت صوفیہ اکرام کی جماعت میں آ جائیں اور بے ایمان اور پدقیدوں کے ساتھ نہ رہیں وہ دھوکہ ہی دیتے رہیں گے اور شیطان نکال دیا گیا جہنمی بنا دیا گیا دانت کا پاک اس کے دلے میں ڈال دیا گیا لیکن ایمان نہیں لایا حضرت آدم کی تعظیم نہیں کر سکا سجدہ نہ کر سکا اللہ کے حکم پر بھی اس کے کہنے سے بھی سجدہ نہیں کر سکا تو آج بھی جو لوگ حب کے خلاف کرتے ہیں وہ اسی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں اسی کے طریقے پر وہ ان کو زینا لہم شیطان آمال شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر کر اس نے پیش کیا یہ بہت اچھا عمل ہے یہ بہت اچھا تیدہ ہے یہ تو شیطان تو جیسا وہ خود ہے ویسے ہی تو بنائے گا تو یہ خود بن کے جہنم سے نکالا گیا تو ہم اس کی کیوں معنی ہے ہم کو پا دیں گے جس سے اللہ بھی خوش ہو جائے رسول اللہ بھی خوش ہو جائے اور یہ اللہ بھی خوش ہو جائے ہم وہ کام کریں گے انشاءاللہ بہت ہوگئے اتنی بہت اخیر میں پھر میں کہ امن و براکاری نہ بدکاری نہ شر نہ فساد نہ بدقیدگی نہ بدچلنی اور نہ ملک کے اندر فطرہ اور فساد ان ساری چیزوں سے بجھتے رہنا سچ بولنا بہو بیٹیوں کی عزت کرنا اپنے ملک کو بھی پیار دینا اور اس سے لگا رکھنا اس لیے کہ ہمارا ملک ہے تو پیار ملک سے اور نماز روزہ حج و زکاة کی بابندی کرتے رہنا اللہ پر رائی برطنہ اللہ پاک ہمیں آپ سب کو نیکی پر قائم رکھے ایمان عقیدے پر ثابت قدم رکھے اور نیکی ہی کی توفیق ہطا فرمائے باب آپ کی خدمت کرنا اولاد سے محبت کرنا اور اولاد کو اچھی تعلیق دلانا تاکہ ہمارا دین بھی ترقی پائے اور ہمارا ملک بھی ترقی پائے وعفر دوانا ان الحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی ورحمت